اور آپ نے فرمایا ویڈو لیل عرم من شرن قدیب طرف عربوں کے لئے حلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے ہیں اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب پر افتیار کر لیا ہے دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر انہوں نے قائم کر کے دکھا دی اب سعودی عرب اس طرح سمر مر رہا ہے اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر تنہ ہوا ہے بدترین ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العزمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے غواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے للاس کونسید مجھے بھی کونسید کا لصب بول دیا تھا پھر وہ واپس ریا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں فقیح مستہد بھی سے وہ ہندے بادخار اچھا خروسید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروسید اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا جریٹر اسرائیل بنے گا جہراک شان اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ محسن کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ تھی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈلٹا آف نائی یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر مسلمانوں تو برحملہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوئے ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لئے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لئے ہے تمہارا وہ جشمال تو ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلیزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام ابر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگے اوپر خاکستن آگیا ہے تو انہیں اٹھانا بیٹھنا یہ اندر انگارہ ہے اوپر سے ناکھ ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اب مش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اب بہران ہوا تھا کہ اس کا وقت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگے ہمیں تو کبھی آتے ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارز فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہنگز رہے ہیں یہودی تو ارز مقدس سے دو ہزار سال لکھا لے گئے انہیں نہ کیا بات کیا گیا ارموں کے سینے میں خنجر پھونک کیا گیا وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا جو پوچھنے والا میں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کریں بیسے کرتا اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کی اگر سو بیٹے ہوں گے تو نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے کا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْدُ لِلْعَرَمْ مِنْ سَرِّنْ قَدِقْقَرَمْ عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس سر سے جو قریب آ چکے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب پر استعاد کر دیا دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے قائد کر کے دیارے اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث صحیح ہو جائے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائی گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہ ہوں گی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات پر بڑھ کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے بلحمت العظمہ کہا حضور میں جسے آرم اگر ڈان کہتے ہیں عیسائی آرم اگر کسی جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشوری میں مانی کیا لکھا ہے ای ویری بگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوت میں بھی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارم اگر ڈان اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارم اگر ڈان اسے کہتے ہیں انگلی دیکھتے ہیں اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سین جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ ایک زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنسرفیٹیوز ہے نیو کنسرفیٹیوز ہے ان کا پانچ دکاتی ایجنڈا ہے متفقہ لے جس کے تحت کہ یہ جنگ اختلی بھی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آر بگڈان نمبر ایک گریٹر ازرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو بسکرد اقصہ اور قبط استغراہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنائی تھی ایک ہزار تبلے مسیح میں پھر برباد کی تھی نیوک کا نظم نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عورتہ گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آل تٹھ ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹ زہن باتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ بہاں رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر میں ٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹ لینڈ آیا سکوٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونہی صدی ایسوی سے آج تک وہ ویسمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے ملا دیا گیا ہے تخت نہیں شکر اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پہ شروع اس میں ہوگی یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیم پر میں اور اس پر یہودیوں کے سیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجاز ہوگا عیسائیوں کے سیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے وہ ہمارا بھی خیال عزت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام پر سلام باران یہ تو بات کی بات ہے اس وقت جو حرز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب